آپ صرف سلام پیرنس یہ ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ یہ علمورسٹی ایپ آپ کے بچے کی پرفارمنس اور اس کے ٹیسٹ اور ہومورک اور یہ دوسری چیزیں دیکھنے کے لیے کس طرح مفید ہے اور آپ اپنے بچوں کی اوورال اسکول میں کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور بچہ کس طرح پرفارمنس کر رہا ہے یہ سب چیز آپ جان سکیں گے تو آپ علمورسٹی کے ایپ آپ نے اگر پہلے سے لاغن کیا ہوا ہے تو وہ ڈائریکٹ آپ کلک کریں گے تو آپ کی لاغن سکرین کھل جائے اب یہاں پہ آپ ایک چیز آپ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو نوٹیفکیشن آتا ہے اس کو آپ کلک کر کے دیکھیں تو روز آپ کو ایک پیرنٹنگ کے حوالے سے ایک ٹپ بھیجی جاتی ہے اس کو کلک کریں گے بہت ہی مفید ٹپس ہوتی ہیں آپ ایک نظر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں یا شیئر کا آپشن دیا ہو اپنے بچے کی تربیت پہ دیان دے اس میں خود اعتمادی پیدا کریں خیر آپ اب بچے کی پرفومنس دیکھنے کے لیے یہ سارے آپشنز آپ کے لیے ہیں اگر آپ ہومورک میں جاتے ہیں ہومورک سیکشن میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے بچے کو کون کون سے ہومورک ملے رہے ہیں اور وہ اس کو کب سبمیٹ کرنا جسے یہ ہومورک اس کو سکتہ ہے اس اگر اس کو سبمیٹ کرنا ہے یہ جو پہلے کیا ہومورک ہے تو آیا آپ کے بچے نے ہومورک سبمیٹ کر دیا یا نہیں اور اگر اس نے کیا ہے اور اس کے اگر کچھ مارکس ہیں تو وہ مارکس میں سے اس کو کتنے ملیں اور جس میں مارکس نہیں ہے تو وہ ہومورک میں نوت اپلکیبل کا میسےچ آتا ہے یہ کمیسٹری کا ایک ہومورک ہے جس میں پانچ می méthو manter مارکس ملے ہیں تو اس طرح یہ ساری ڈیٹیلز ہومورک کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ٹیسٹ کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو آپ ٹیسٹ اوپن کریں گے تو اب تک کتنے کتنے اس کے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ان کے کتنے مارکس تھے اور کن کن ٹیسٹ کے ریزلز آناؤنس ہو چکا ہے اور آپ کے بچے کو مارکس مل چکے ہیں یہ آپ اس میں دیکھ سکیں گے اس کے ساتھ ہی آپ آپ کے بچے کی پر فارمنس بھی دیکھ سکیں گے کہ بچہ یہ ٹیسٹ میں یا ہومورک میں کس طرح پر فارم کر رہا تو جیسے اگر آپ نے ابھی ٹیسٹ دیکھا تو آپ یہ ٹیسٹ ریپورٹ میں یہاں پہ کلک کریں گے ٹیسٹ ریپورٹ آپ کو جو ٹیسٹ کے بارے میں دیکھنا ہے فر ایزامپل اگر فیزکس کے ٹیسٹ کے بارے میں دیکھنا ہے تو آپ فیزکس کا سپسٹ سلیکٹ کر کے اس کو انتل کریں گے اور پھر ٹیسٹ وان یا ٹیسٹ ٹو تو دونوں سارے ٹیسٹ میں اوورال دیکھنا ہے تو آپ آل ٹیسٹ سلیکٹ کرنا ہے یا ایک ٹیسٹ سلیکٹ کرنا ہے تو آپ ایک ٹیسٹ سلیکٹ کریں پھر آپ جنری ریپورٹ کریں گے تو آپ کو آپ کی بچے کی پر فارمنس پتا چل جائے گی اور یہ بھی پتا چل جائے گی کہ آپ کے بچے یہ ٹیسٹ میں کلاس کا ایوریس کیا تھا اور ہائیس پرسنٹیج کیا تھی اور کم سے کم مارکس کیا تھے اس طرح آپ موازنہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کہاں پہ اس کے علاوہ آپ اٹینڈنس سیکشن کے اندر اٹینڈنس پوری دیکھ سکتے ہیں نیو سیکشن کے اندر جتنے بھی سکول سے سرکولر ٹائم ٹو ٹیم ایشو ہوئے ہیں وہ سارے سرکولر یہاں سیو ہیں آپ کوئی بھی سرکولر پیشے کا پہ ریفر کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سے کوئی سرکولر مش ہوا ہے تو اسی طرح آپ سبجک سیلیکشن میں وہ بچہ کون کون سر سبجک پڑھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو دوسرے آپشنز ہیں ایکسیمز کے ایکسیمز کیا ریپورٹ آئی کیا کس طرح پر فارم کیا یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم خاص آپ سب سے ریکویس کریں گے کہ پلیس لوگن ہوئے اور اپنے بچوں سے بچے اسکول میں کیا کر رہے ہیں آپ اس سے ان کے بارے میں جان سکیں گے اور پھر آپ اسی طرح سے آپ کو کوئی بھی ہو کوئی سوال ہو تو آپ اس حوالے سے اسکول کے کسی بھی ایڈمن کو یا ٹیچرز کو یا ٹائم لے کے آپ اسکول آئیے اور اپنے کوئیریز کو آپ حل کر سکیں گے اور اس سے ہم سب ملکے ہمارے بچوں کی بہتر تربیت کر سکیں گے تینکیو بہری مچ